سلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے الیکٹریکل ہوم اپلائنسز ریپیرنگ سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میرا نام ہے آمل جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل تو الیکٹرک آئرین یا اس طریب ہر گھر میں استعمال ہونے والی ایک کومن چیز ہے اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طریب پرانی ہوتی جاتی ہیں تو ان کی سول پلیٹ کے نیچے اس طرح کی میل جمنا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کو اس اسری کے نیچے نظر آ رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پیناڈول یا پیراسٹمول کی گولی کے ذریعے ٹیبلٹ کے ذریعے کس طرح سے اس میل کو ریموف کیا جا سکتا ہے یا پھر اتارا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہوگی تو آپ یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو ایک پیناڈول یا پیراسٹمول کی گولی کے ذریعے دوستو اس میل کو اس سلفیٹ کو کیسے ریموف کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض اوقات لوگ اس میل کو اتارنے کے لیے کسی چھوری کا یا ریگ مال کا یا پھر کسی ہارڈ کسی شارپ اوبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں تو اس اسری کو پہلے کسی چھوری کی مدد سے رب کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں سے رگڑنے کی کوشش کی گئی ہے تو جب آپ کسی بھی ہارڈ اوبجیکٹ کسی لوے سے کسی چھوری یا سکرو ڈریور سے اس کی میل کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اس اسری کی سول پلیٹ کے نیچے یہ جو ٹیننگ ہوئی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو یہ پیلی کلر کی ٹیننگ نظر آ رہی ہے یہ ایک لیئر چپ کی ہوئی ہے یہ اترنا شروع ہو جائے گی جیسے کہ یہاں سے اتر رہی ہے اور جب یہ اتر جائے گی تو آپ کی اسری کی سول پلیٹ کے نیچے وہ نفاست نہیں رہی گی بلکہ یہ اس کے بعد جو ہے وہ کپڑوں کو ٹھیک سے پریس نہیں کرے گی تو میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا دوستو اس میں یہ ہے آپ کو ایک پلتہ ایک پینڈول ایکسٹرہ ٹیبلٹس کا چاہیے اس میں ایک سمپل پینڈول بھی آتی ہے جو کہ بلیو کلر میں ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ نہیں استعمال کرنی کیونکہ اس سے میں استعمال کر کے دیکھ چکا ہوں اس سے یہ میل نہیں اترتی آپ کو چاہیے ہوگی پینڈول ایکسٹرہ جو ریڈ کلر کا پلتہ ہوتا ہے یہ تقریباً آپ کو دس سے پندرہ روپے میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا یا پھر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ پیرا سیٹا مول جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کہ آج کل ڈسپرول کے نام سے آ رہی ہیں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی سی بھی ایک گولی جو ہے وہ اس سے آپ نے اس کی میل کو اتارنا ہے تو اس کی میل کیسے اتارنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس استری کو آن کر لینا ہے تو چلیے اب میں آپ کو اس استری کو آن کر کے اس ان گولیوں کی مدد سے جو ہے وہ اس کی یہ میل اتار کے دکھاتا ہوں تو اس کے لیے استری کی جو اتار ہے وہ ہم اس ساکٹ میں لگا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت استری جو ہے وہ آن ہو گئی ہے تو اب دوستو ہم نے انتظار کرنا ہے اس استری کے فل گرم ہونے کا جب یہ استری فل گرم ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے تو جب تک یہ استری گرم ہو رہی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعد اوقات یہ استری جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے اس میں مختلف قسم کے فالس آ جاتے ہیں میں اس استری کو الیکٹرک آئرن کو کسی شاپ کے اوپر لے کے جانا پڑتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو پڑیوی الیکٹرک آئرن ہے اس کو خود رپیر کر سکیں خود ٹھیک کر سکیں تو میں نے ایک ڈیٹیئر ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے ہاؤ ٹو رپیر الیکٹرک آئرن کے نام سے تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ استری تقریبا فل گرم ہو چکی ہے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ استری گرم ہو گی ہے وہ آپ نے اس لائٹ کو دیکھنا ہے اس کی یہ جو انڈیکیشن لائٹ ہے یہ انڈیکیشن لائٹ دوستو اس لئے لگائی جاتی ہے تاکہ جب استری گرم ہو جائے تو یہ آف ہو جائے تو جب یہ انڈیکیشن لائٹ آف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استری اب فل گرم ہو چکی ہے تو دوستو جب یہ استری فل گرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیبلٹ نکال لینی ہے جیسے کہ میں یہ پینڈول ایکسٹر کی جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ اس میں سے نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس گولی کو احتیاطاً کسی ٹیشو پیپر ویرہ میں پکڑ لینا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جلے کچھ اس طریقے سے دوستو آپ نے پیناڈول ایکسٹر کی گولی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو میل ہے اس کے اوپر آپ نے اس گولی کو اس طرح سے رب کرتے جانا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اس کے ساتھ رب کر رہا ہوں رگڑ رہا ہوں تو یہ گولی جو ہے یہ پگلتی جا رہی ہے اور اس کی جو میل ہے یہ اس گولی کے اوپر جمتی جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے کسی صاف کپڑے سے جو ہے اس کو ساتھ ساتھ صاف کرتے جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کپڑے سے جیسے اس کو رگڑا ہے تو اس کی میل یہاں سے اتر رہی ہے ریموو ہو رہی ہے یہی کام دوستو اب ایک ڈسپرول یا پیراسٹمول کی گولی کی مدد سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو میں گولی یہاں سے نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد اسی طرح سے ٹیشو میں پکڑ کے جو ہے وہ اس سے رب کر کے دیکھ لیتا ہوں تو چلیے اب یہ پیراسٹمول کی گولی سے جو ہے وہ سیم یہی والا پروسس ریپیٹ کرتے ہیں اور اس میل کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے دوستو ہم نے اس کو رب کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو اس کی اوپر اس طرح سے ٹیبلٹ کو اپلائی کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گولی کی حالت یہ گولی آسا ایسا میلٹ ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے یہ میلٹ ہوگی ساری میل جو ہے وہ اس طریقے اتر کر گولی کے اوپر چپکنا شروع ہو جائے گی ویسے میں آپ کو بتاؤں تو کمپیریٹیو لی پینڈول ایکسٹر کی نسبت جو پیراسٹمول کی گولی ہے اس کی جو پرفارمس ہے مجھے یہاں پر کچھ بہتر لگ رہی ہے یعنی کہ پینڈول ایکسٹر کی نسبت جو یہ ڈسپرول کی گولی ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے میل کو ریموف کر رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پینڈ یہ پیراسٹمول کی گولی کوئی استعمال کریں اور اب دوستو میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے فائنل ریزلٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بلکل چمکدار اور لش قسم کی یہ اس کی سول پیٹ ہو گئی ہے اور جتنی کی جتنی اس کے اوپر ساری کی ساری میل تھی وہ ساری اس کپڑے کی اوپر آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا میل سے اٹھ گیا ہے اور اس سارے پروسس میں جو ہماری گولیاں استعمال ہوئی ہیں جو ٹیبلٹس ہیں وہ صرف آٹھ ہیں یعنی کہ ایک پلتے میں سے بھی دو گولیاں بچ گئی ہیں پیراسٹمول کی تو پیراسٹمول یعنی ڈسپرول کی گولی کے مدد سے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بلکل بہترین طریقے سے بلکل نئی ہو جاتی ہے ہماری سول پیٹ اور اسری بلکل صاف ہو جاتی ہے اس کی تمام میل اتر جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو یہ طریقہ اچھا لگایا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں جو اسری پڑی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے پیراسٹمول کی گولی کے ذریعے اس کی میل کو اس کی سول پیٹ کو صاف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میری اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹک کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ آئی ڈیا اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ